موسیقی اسلام علیکم گوڈ ماننگ ویلکم ٹو سنو پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم رانہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ہنانیازی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی صبح کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا اور اس کو مزید بہترین بنانے کے لیے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا دو گھنٹے جس میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بہت ہی زبردست پروگرام اور پروگرام کے شروع میں ہی ہم بات کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے آج نو محرم کا دن ہے جانیں گے کہ ملک کے بیشتر شہروں میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں ہم نے کچھ ایسے ٹاپکس کچھ ایسے ایکسپرٹس اپنے پروگرام میں شامل کی ہیں جن سے آپ مشورے لے سکتے ہیں اپنے questions کوٹ سکتے ہیں اور ہمارا جو number ہے وہ television پر آپ اپنے دیکھ بھی سکیں گے کچھ ہی دے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایسے موضوعات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا جائے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور اسی حوالے سے ایک ایسے ہی موضوع کو ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا جو کہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے اور اسی سے متعلق ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو آپ telephone number note کریں اور ہمیں کال کریں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس موضوع سے متعلق وہ آپ پوچھیں گے تو دین این دیر آپ کو وہ مسئلہ جو ہے اس کا حل وہیں پر بتایا جائے گا تو ہمیشہ کی طرح ہینا جو اچھی بات ہے اسے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج کیونکہ نو محرم کا دن ہے تو اسی مناسبت سے بات کرنی چاہیے اور پھر آپ کو بتائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کی جانب سے ایک خوبصورت نصیحت کی گئی اور انہوں نے کہا کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ بڑی خوبصورت بات کی نوازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم نے بلکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کریں تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سوالی جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا ہمیشہ انہوں نے خود بھی لوگوں کی مدد کی اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کی کی مدد کرتے رہنا چاہیے اور یہاں پر اشفاق احمد صاحب کی بھی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی ان کا ہے کہ اگر ایک سوال ہی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور اگر آپ اس کو ایک روپے دے دیتے ہیں تو وہ حقیقی معنوں میں آپ اس کی مدد کرتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو بھوک نہیں لگی اور آپ کو ایک روپے اس کو دیتے ہیں تو وہ صحیح مدد کرنے کے زمرے میں نہیں آتا تو اگر آپ یہ صدات رکھتے ہیں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے اور اس میں سب سے پہلا جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ ہماری یہ رسپانسیبیلیٹی ہونی شاہی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو ضرور جو ہے وہ چیک کریں ان پر ہم ان سے کانٹیکٹ میں رہیں ان سے پوچھتے رہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور اگر وہ ہماری مدد کے طلبگار ہیں تو ضرور مدد کرنی شاہی ہے ضرور ان کے مدد کی جائے اور ہی نا پھر سخاوت کے زمرے میں آتا ہے یہ اقدام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کا عملی مظاہرہ بھی کیا ان کی جو سوائے حسنہ ہے اس میں سے عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے کوئی بھی سائل جب بھی ان کے تیش ہوا ہے خدمت میں تو کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں گیا ہے اور بخیل کو خدا بھی پسند نہیں کرتا ہے تو جی سخی بنیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے برے وقت کا انتظار کریں آپ کے جو قریبی ہیں جو عزیز و اقارب ہیں ان تک ویسے بھی آپ کی مدد وقتاً فوقتاً پہنچتی رہنی چاہیے اور اسے بڑی خوبصورت چین بنتی ہے بلکل ہیلڈی معاشرے کو اگر ہم تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور گھر میں ہی سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں یہ تو تھی آج کی اچھی بات اور اچھی بات کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ آپ کے دل میں اتر جائے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو پروگرام کے سٹارٹ میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا اچھی بات کا اس سے آپ کچھ سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ملکی اور عالمی سطح پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے ٹاپ سٹوریز بتائی جائیں تھی لوگوں بلکل ٹاپ سٹوریز اگر مہنگائی کی بات کریں تو بدترین مہنگائی میں ہم وطنوں کی زندگی کا پیہ کیسے گھوم رہا ہے اور سیاسی معاملات جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر رہی ہیں معیشت کی گاڑی کس رفتار سے چل رہی ہے اور کھیل کے میدانوں میں پاکستانی پرچم کس پھلندی پر ہے اور اگر بات کریں عالمی منظرنامے میں تو کیا بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس پر ایک نظر ڈال دیں سیاست میں پھر دبائی ملاقاتوں کے چرچے نگران وزیراعظم پر تحال اتفاق نہ ہو سکا نیا ریکارڈ قائم قومی سمبلی میں ایک گھنٹے میں چھبیس یونیورسٹیز کے قیام کے بل منظور پی ٹی آئی کی مشکلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات منتقلی کی درخواستیں مسترد شاہینوں کا بڑا کارنامہ 18 سال بعد سری لنکا کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش دوست ممالک کی مدد روپے کی قدر میں بہتری مواشی سرگرمیاتیز بھارت بجلی بندش پر احتجاج کرنے والوں پر پولیس کی فائرنگ دو افراد جانبھا تو یہ تھی جی آج کی ٹوپ سٹوریز اور اب ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں محرم کی سیکیورٹی سے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ نویں اور دسویں محرم الحرام کے حوالے سے کیا سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے لاہور میں اگر ہم بات کریں تو پانچ ہزار دو سو پینتیس مجالے سو چھے سو پچاس جلوسوں کی سیکیورٹی ترتیب دی گئی ہے جس کے لیے چھے سو پچاس سے زائد سیف سٹی کیمرو سے شہر بھر کی مجالس اور جلوسوں کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کامل جاری رہے گا اس کے علاوہ تمام ضروری جو مقامات ہیں ان پر اضافی پورٹیبل کیمرو کے ذریعے جو ہے کبریج دی گئی ہے مکمل طور پر سیف سٹی آپریشن اور مانیٹرنگ سینٹر سے پولیس کمیونکیشن افسران اور ٹیکنیکل ٹی میں 24 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ہم اس موقع پر دیکھتے ہیں کہ ملک کے طول عرض میں ہی بڑے بڑے جو مرکزی جلوس ہیں وہ برامد ہوتے ہیں مجالس کو تین درجاتی حفاظتی حسار پر مبنی سیکیورٹی فرام کی جائے گی مرکزی ازاداری جلوسوں کے سیف سٹی کیمرو کے ذریعے لمحہ با لمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی تو اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں کیا صورتحال اپنے نمائندگان سے جانتے ہیں بلکل جی سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں کراچی کا جہاں سے شامیر خان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جی شامیر بتائیے گا محرم کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں آجی بلکل نو محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے وہ نشتر پارک سے برامد ہوگا تاہم اس مرکزی جلوس کی اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر دس سات ہزار یہ قریب جو اہلکار ہیں وہ پولس کے یہاں پہ تائنات ہو گئے جو کہ مرکزی جلوس کے اطراب کی گزرگائے ہیں گلیاں ہیں سڑکیں ہیں وہاں پہ تائنات کیا جائیں گے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر دس ہزار ایسے اہلکار ہیں جس میں پولس رینجرز کے اور سپیشل برانچ کے اہلکار شامل ہیں جو کہ آج کی مرکزی جلوس کے سیکیورٹی کے فرائد جو انجام دیں گے ساتھ کے قریب سنیپر شوٹرز ہیں ماہر نشانہ باز ہیں جو کہ اس مرکزی جلوس کے اطراب میں جو بلندے مارتے ہیں وہاں پہ تائنات کیا گیا ہے جبکہ اس جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تمام تر دکانے ہیں ان گزرگاؤں پہ ان کو پہلے ہی سیل کر دیا گیا ہے تین سو کے قریب ایسی گلیاں ہیں جن کو کنٹینرز اور رکاوٹے لگا کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے شہر بھر کی بات کی جائے تو شہر بھر میں پندرہ ہزار کے قریب جو ہے وہ پولس اہلکار تائنات کیے جائیں گے جس میں سپیشل برانچ کے اہلکار ایس ایو اور ایس ای ایو ایل سی کے اہلکار بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ فرائے انجام دیں گے جبکہ مرکزی جلوس جن گزرگاؤں سے جائے گا وہاں پہ بم ڈسپوزر سکوارڈ کی سویپنگ صبح سے ہی شروع کر دی گئی ہے جب یہ جلوس نشتر پاس سے برامت ہوگا تو پہلے بم ڈسپوزر سکوارڈ کی ٹیم میں جو ہے وہ سویپنگ کریں گی ان کا ایک شیلٹر ہوگا وہ سویپنگ کرنے کے بعد دیری کو کلیر کریں گی اس کے بعد سکاؤٹس اور پھر پولیس اور رینجرز کے جو کمانڈوز ہیں وہ جو ہے ایک شیلٹر بنا کے چل لے ہوں گے اور پھر اسی طریقے سے جلوس کو جو ہے وہ آگے کی جانب اپنے مرکزی راستوں کی جانب جو ہے وہ پڑھایا جائے گا تو فل پروف سیکیورٹی کی انتظامات کیے گئے ہیں آہ موبائل فون کے جو سگنلز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے ہی آہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے جائم کر دیا گئے ہیں سب سے زیادہ آہ اگر موبائل فون سگنلز کی بات کی جائے تو جو آہ مرکزی جلوس ہے اس کی گزرگاؤں کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آہ سب سے ہی جائم کر دیا گیا ہیں وہ بولے گیا ہے کہ رات گئے یہ سگنلز جو ہے دوبارہ سے باہر کر دیا جائیں گے آہ ٹرافک کی روانی کو باہر رکھنے کے لیے ٹرافک پولیس کی جانب سے بھی جو ہے جائم اپ لین جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے جو آہ جامل یہ بتائیے گا کہ کتنے پولیس اہلکار ہیں جو اس وقت آن سیکیورٹی کے لیے جو ہے آن دے سپورٹ آویلیبل ہیں اور دوسرا کے مرکزی جلوس کن کن راستوں سے گزرے گا کیا روٹ اس کا تہہ ہے آہ اگر روٹ کی بات کی جائے تو نشتر پاک سے جلوس جو ہے برامت ہوگا سب سے پہلے نمائش چورنگی پہ آئے گا اور پھر اہمی جنہ روٹ سے ہوتا ہوا لائٹ ہاؤس اور لائٹ ہاؤس ہوتا ہوا تبت سینٹر تبت سینٹر سے پھر اپنے روایتی راستے سے ہوتا ہوا ایمی جنہ روٹ پہ ہی آکے حسینی ایرانیہ خاردر امام بارکہ پہ جو ہے اختتام پذیر ہوگا آہ تمام تر روٹ آہ کی جو ہے آہ مجموعی تو مکمل طور پر مونیٹرنگ کی جارہی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے ساتھ ساتھ جو روٹ آہ جو یہ مرکزی روٹ مرکزی جلوس کا جو روٹ ہے اس کو بند کرنے کے بعد جو ٹریفک کی روانی اس کو متبادل راستوں کی جانے موڑا جا رہا ہے تاکہ اگر شہر میں جو ٹریفک کی روانی وہ کسی طرح بھی جو ہے خراب نہ ہو ٹریفک پولیس کے بھی ڈیڑھ ہزار کے قریب ایسے الکار ہیں جو کہ سڑکوں پہ موجود ہیں اور ٹریفک کی روانی باہر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نمائش چورنگی سے لے کہ ٹاور تک کے تمام راستے جو ہے وہ آہ کنٹینرز لگا کے اور بیریئرز رکھ کے رکاوٹے رکھ کے جو ہے بند کر دیا گیا ہیں اسی وجہ سے آہ تمام تر جو ٹریفک ہے اس کی روانی باہر لکھنے کیلئے روٹ پلائن آہ ترتیب دیا گیا ہے جی پولیس کے بھی اور رینجرز کے بھی جوان جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے ہی آہ اس تمام تر آہ علاقوں میں جو ہے تائنات ہیں جبکہ شہر بن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر جو امام بارگاہ ہیں اس میں بھی ان کو بھی دو کیٹیگریز میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ساٹھ کے قریب ایسی مام بارگاہ ہیں جن کو جو ہے سات سرین قرار دیا گیا ہے جبکہ تین سو کے قریب ایسی مام بارگاہ ہیں جن کو جو ہے وہ نورمل قرار دیا گیا ہے لیکن ان تمام تر آہ جو امام بارگاہ ہیں وہاں پہ بھی پولیس اور رینجرز کے جو ہلکار ہیں ان کو آہ چاروں طرف تائنات کیا گیا ہے جو آہ جو آہ وہاں پہ بھی اچھا شامیر موبائل سروسز کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا ان علاقوں میں سگنلز جو ہیں ان کی کیا صورتحال ہے موبائل سروس کیا موتل رہے گی دیکھیں اگر شیئر کی بات کی جائے تو پہری مولم اور محرم الحرام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل فون کے سگنلز جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن اب جب جو ہے آٹھ نو اور دس کے جو مرکزی جلوس کا دن آ گیا ہے تو ہم جو بقاعدہ طور پر نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے کہ نہ صرف مرکزی جلوس کے اطراف میں جو موبائل فون سگنلز جہاں بند رہیں گے بلکہ ایسے کچھ علاقے جن کو اساس ترین قرار دیا گیا ہے سیکیورٹی پائنٹ آف یو سے وہاں بھی بھی موبائل فون سگنلز جو ہیں وہ متاثر ہوں گے تو اس وقت شہر میں موبائل فون سگنل جو ہے مکمل طور پر بند ہیں چند مقامات ہیں جہاں پر سگنلز جو ہے بہار بہار ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھنے کے سگنلز کی بندش کا جو ہے وہ سامنا ہے تو موبائل فون سگنلز سیکیورٹی پائنٹ آف یو سے جو ہے ہمیشہ کی طرح جیم کیا جاتے ہیں اس سال بھی ایسی صورتحال ہے دام بولا ہی جا رہا ہے کہ دس مورم الہرام کا مرکزی جلوس جیسی اقتدام پذیر ہوگا اس کے بعد مرحلہ وار علاقوں کے سگنل بحال ہونا شروع کر دیے جائیں گے تمام طرح علاقے ایسے جہاں پہ جو ہے جلوس چھوٹے بڑے نکالے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی اس وقت کے لیے موبائل فون سگنلز کو بند کیا جاتا ہے جب جلوس وہاں سے گزر رہا ہو کسی بھی راستے سے اور جیسی جلوس پیس فولی امن عمان کی صورتحالی ہے جو جلوس کے مرکزی راستے ہیں ان راستوں پر موبائل سگنلز کو بند رکھا جائے گا بہت شکریہ آپ کا شامیر آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا صورتحال ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے اب ہی نہ لاہور کا رکھ کرتے ہیں مرزا رمضان بیک باہت پر موجود جی مرزا رمضان بیک صاحب بتائیے گا کہ محرم کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل جی نامی محرم الہرام کے دران لاہور کے مختلف علاقوں میں فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور اس وقت میں اسلام پورا کرشن نگر جو پانڈر سریٹ کا بڑا ایک مرکزی جلوس ہے ابھی کچھ دیر بعد یہاں سے برامد ہوگا اور اپنے مقررہ راستوں کی طرف جانب جو رمضان ہوگا اس دران سیکیورٹی کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ میں بات کروں تو ڈی اے جی آپریشنز لاہور اور ایس ایس پی لاہور اور مطلقہ جو ایس پی صاحبان ان کی بھی ڈیوٹییں یہاں لگائے گئے ہیں اور تقریبا اس جلوس کی کم از کم جو سیکیورٹی ہے وہ چار ہزار لگائی گئے ہیں اوورال کی اگر میں بات کروں تو تیرہ ہزار سیکیورٹی کے اہلکار مختلف علاقوں میں تائنات کیے گئے ہیں دوسری طرح دیکھا جائے تو جو موبائل سرویس ہے جو روٹ کے راستے ہیں وہاں پر بند ہے ابھی تو کھلی ہوئے لیکن جیسے ہی جلوس برامو دوگا اس کے بعد جو ہے یہ موبائل سرویس وہ محتل کر دی جائے گی دوسری طرح ڈبل سواری پر پبندی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ ماہر نشانہ بازوں کو مختلف روٹ کے جو راستے ہیں ان پر تائنات کیا گیا ہے یہاں پر ابھی کچھ در پہلے ڈی اے جی آپریشن علی ناصر عزوی نے ویزر کیا اور سیکیورٹی کو تسلی بخش قرار دیا ہے رینجرز کے دستے جو ہیں وہ گائے بگائے یہاں پر گشت کر رہے ہیں اور جو روٹ کا راستہ ہے وہاں پر بھی سفید پارچات میں پولیس کے چاکوچ بند جو دستے ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں رمضان بیرد یہ کہیے گا کہ مرکزی جلوس کا وقت کیا ہے کس وقت یہ جلوس سے برامد ہوگا اور پھر کن کن راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کے جانب یہ گامزن رہے گا اور پھر کہاں پر اختتام پذیر ہوگا جی بالکل جی یہ ابھی تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے یہاں سے برامد ہوگا اور اس کے بعد وہ نوری بلڈنگ پہنچے گا نوری بلڈنگ سے جو نماز زہرہ ہے نا وہ نیلی بار چوک میں ادا کی جائے گی اس کے بعد سیکرٹیریر کے طرف روانہ ہوگئے اور سیکرٹیریر سے آگے پرانی نار کلی اور مقرر راستوں سے ہوتا ہوا رات بارہ بجے پانڈو سٹیٹ میں ہی اختتام پذیر ہوگا اور اس طرح لاہور پولیس کی جانب سے جو نفری ہے وہ بھی بڑا ہا دی گئی ہے اور سی سی پہ لاہور کا واضح طور پر کہنا ہے کہ جو سیول پارچات میں پولیس کے اہلکار ہیں وہ مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں گے تین جگہوں پر چیکنگ کی جا رہی ہے پہلے ایک جگہ پہ چیکنگ ہوگی پھر دوسری پھر تیسری اور سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں ان کے ذریعے جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جو یہاں کے انتظامیہ کے لوکل کیمرے لگے ہیں اس کے ذریعے بھی پانڈر سٹیٹ کا جو مرکزی جلوس ہے جو ابھی کچھ دیر بعد برامد ہوگا وہاں پر بھی کیمرے دسپ کیے گئے ہیں اور دوسری طرح میں آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ سی سی پہ لاہور جو ہے ابھی یہاں پر انہوں نے ویزر کیا اور جتنے بھی ناکے ہیں یا چیکنگ کے پوائنٹ ہیں وہاں پر خود جائزہ بھی لیا ہے ڈی اے جی اپریشن نے بھی جائزہ لیا ہے اور وہاں پر ایس پی صاحبان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں ایس ایچ او صاحبان ڈی ایس پی صاحبان کی کہ کوئی مشکوک افراد اگر نظر آتا ہے فوری طور پر ان کو پکڑا جائے جبکہ کنٹرول روم بنایا گیا ہے سی ٹی او کے دفتر ڈی اے جی اپریشن کے دفتر اس کے علاوہ ڈی سی کے آفس بھی کنٹرول روم بنایا گیا جہاں سے جلوس کی مکمل طور پر مرزا رمضان بیک صاحب ریسکیو ٹیمز کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے کیا ریسکیو ٹیمز بھی وہاں پر موجود ہیں دادی ٹیمیں یہاں پر روٹ کے راستوں پر اور جہاں سے جلوس برامد ہوگا وہاں پر بھی انہوں نے میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں ایڈی ایمبلنس ریسکیو ڈبل اون ڈبل ٹورس کے علاوہ جو والنٹیئر ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں کہ اگر کوئی ازادار زخمی ہوتا ہے یا بہوش ہوتا ہے تو اس کو بروقت جو ہے طبیعی امداد کے لیے مقامی حصف طالوں میں منتقل کیا جائے گا تین جگہ پر یہ کیمپ لگائے گئے ہیں اور جہاں پر یہ روٹ شروع ہوگا وہاں پر بھی میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں ریسکیو ڈبل اون ڈبل ٹورس کا عملہ موجود ہے ایدی ایمبلنس کا عملہ موجود ہے اور وہ ان ازاداروں کو کوئی بھی زخمی ہوتا ہے تو ان کو موقع پر وہ طبیعی امداد فراہم کی رہیں گے اگر وہ زیادہ سیریز ہوگا تو وہ مقامی حصف طال منتقل کیا جائے گا اور جو لیڈیز کی چیکنگ کے لیے خاص طور پر راستے وہ علیہ دا رکھا گیا اور وہاں پر لیڈی کانسٹیبل کو تائنات کیا گیا آپ نے بتائے کہ جو تائنات کیے گئے ہیں مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے یہ بشمول خواتین سیکیورٹی اہلکار ہیں یا خواتین سیکیورٹی اہلکار ان سے علیدہ ہیں جی بالکل یہ ان سے علیدہ ہے یہ لیڈی کانسٹیبل کو خاص طور پر اس لیے کہ جو ازادار خواتین ہیں ان کو چیکنگ کے بعد ہی اندر جلوس میں داخلے کی اجازت ہے اس کے علاوہ جو لیڈی ٹیفک وارڈن ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ وہ تائنات ہو اور یہ جو اس جلوس کی جو سیکیورٹی ہے وہ چار ہزار کے قریب ہے اگر میں اوورال لاہور کی بات کروں تو وہ تیرہ ہزار کے قریب ہے ان کے علاوہ جو لیڈی کانسٹیبل ہے یا لیڈی ٹیفک وارڈن ہے وہ چوبی سو کے قریب پورے لاہور میں تائنات کیے گئے اس جلوس پہ پانچ سو تائنات کیے گئے ہیں اور سی ٹی اے لاہور خود منیٹنگ کر رہے ہیں اور تین جگہوں پہ چیکنگ خواتین کی بھی ہو رہی ہے اور مردوں کی بھی ہو رہی ہے اور خاردر تارے لگائے گئے ہیں وارگ تھرھو گیر لگائے گئے ہیں وہاں سے ان کو گزارا جاتا ہے اور فول پور سیکیورٹی بنانے کے لیے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں جبکہ مرزا رمزان بگ جو جلوس کا مرکزی راستہ ہے اسی راستے پر یہ موبائل سگنلز بند رہیں گے یا لاہور بھر میں پورے شہر میں یہ سگنلز بند ہونے والے ہیں نہیں ابھی تو فیلحال یہ جو روٹ ہے جلوس کا اس راستے پہ سروس محتل ہے دسویں محرم کو محکمہ داخلہ کی طرف سے نوٹیفیشنٹ جاری کیا گیا تھا کہ ایک ناوی کو جو راستے ہیں وہاں پر بند ہوگا باقی لاہور کے جو دوسرے علاقے وہاں پر کھلے ہیں اس کے علاوہ جو دسویں محرم کو جلوس سے نکلے گا وہاں پر بھی موبائل سروس محتل اور ڈبل سواری پر بندیا میرزر رمزان بیر آپ نے یہ تمام تر صورتحال تو ہمیں بتائی ہے اور ہم نے اپنے ناظرین تک بھی آپ کے ذریعے سے ہی پہنچائی ہے کہ سیکیورٹی کی اوورال کیا سیچویشن ہے یہ بتائیے گا کہ اوورال کیا فضاب بنی ہے کس طرح کے انتظامات آپ دیکھتے ہیں مرکزی جلوس کو لے کر جی بلکل جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کی طرف سے خاص طور پر حدایہ جاری تھی کہ کیونکہ دہشتگردی کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب کی سیکیورٹی جو ہے خاص طور پر نویں اور دسویں مہروں کو برہانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لاہور کے مرکزی جلوس ہے جیسے یہ پانڈوکی کا جلوس ہے اس کے علاوہ نصار ویلی سے کل رات کو برامد ہوگا جلوس یہ مین لاہور کے دور تیسرا جو جلوس ہے وہ نکلسن روڈ کا جلوسہ جو لاہور کا مرکزی جلوس ہوتا ہے ان راستوں پر اور وہاں جہاں سے برامد ہوگا اور جہاں پر احتتام پذیر ہوگا وہاں پر سیکیورٹی کو بڑھایا گیا تھا یہاں تک کہ جو امام بارگاہ تھی مجالس تھی یہاں جلوسوں کے جو راستے تھے وہاں پر بھی سفید پارچات میں پولیس کے چاکوچ بند دستے کو مرزا رمزان آپ نے یہ تمام تر تحصیلات ہمیں بتائی ہیں کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں آئیزی پنجاب کے جانب سے کیا ہدایات دی گئی ہیں یہ تمام تر جو انتظامات ہیں بقول آپ کے مرکزی جلوس کو لے کر ہیں اور انہی راستوں پر یہ سیکیورٹی اہلکار تائنات کیے گئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر شہر بھر میں اور کئی بڑے جلوس برامد ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر بھی اسی طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں جی بلکل جی بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجالس ہیں جو جلوس ہیں ان کو اے اور بی کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے اگر اے کیٹیگر کا جلوس ہے جب مجالس ہو رہی ہے تو وہاں پر آٹھ سے دس پولیس کے جوان ایک اپرس پارڈین ایٹ اور ایک اے ایس ای تائنات ہوتا ہے اسی طرح بی کیٹیگری کی جو مجالس ہیں یا جلوس ہیں وہاں پر اسی طرح چھے جوان تائنات ہیں ایک اے ایس ای تائنات اسی طرح پر سی اور یہ ٹروٹل کھل ملاک ہے تقریباً تیرہ ہزار کے قریب لاہور کی سیکیورٹی لگائی گئی ہے اور جو پانڈرو سریٹ کا جو روٹ ہے وہاں پر بھی جگہ جگہ خاردار تاریں لگا کے وہاں پر بند کیا گیا اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو بڑے بڑے کنٹینر ہے جو جلوس کی طرف آتے ہیں ان کو بھی کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی مشکول شخص یہاں سے گزرنا چاہے یا گاڑی یا موٹر سائیکل اور مکمل چیکنگ کے بعد پھر جروس میں داخلے کی اجازت نہیں جاری ہے اور کراچی کی بھی ہم نے صورتحال جانی سیملر سیچویشن ہے کراچی کی بھی بہت شکریہ مرزا رمضان بیک صاحب آپ کا آپ نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کی اور اب روک شہر اقتدار کا جہاں اویس مغل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اور بتا رہے ہیں سیکیورٹی انتظامات کے حوال اس سے جی اویس مغل کہیے گا جی بلکل شہر اقتدار میں جو اس وقت میں موجود ہوں جی سیکس ٹو میں جو مرکزی امام بارگاہ ہے اصل اشریعہ یہاں سے سوا بارہ کے قریب جو ہے وہ مرکزی جلوس برامد ہوگا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ پر شام کو مغربین نماز آدھا کرنے کے بعد یہاں پر اقتتام پذیر ہوگا اگر میں آپ کو جلوس کے جو روٹ سے اسے آگاہ کروں تو یہ جلوس امام بارگاہ سے برامد ہوگا اور پہلا جو اس کا پڑاؤ ہے وہ لال کوارٹر سٹاپ ہے وہاں پر یہ نماز جمعہ ادا کریں گے اور نماز جمعہ کے بعد یہی جلوس اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے آپارہ چوک اور وہاں سے میلوڈی چوک سے ہوتا ہوا اسی مام بارگاہ پر اقتتام پذیر ہوگا اور جو اس کے علاوہ جو روٹس ہیں اس پر سیکیورٹی کی جو بھاری نفری ہے وہ تائنات ہے پولیس کے علاوہ ایف سی اہل کار بھی یہاں پر تائنات ہے اس کے علاوہ جو ہے رینجرز بھی یہاں پر تائنات کی گئی ہے اور جو راستے ہیں جو امام بارگاہ کے مرکزی جلوس کے راستے ہیں ان کو خاردار تارے اور کناتے لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور جو داخلی راستہ ہے وہ خواتین کے لیے علاقہ اور مردوں کے لیے عالق راستہ توعین کیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے واغ تھو گیٹس لگائے گئے ہیں واغ تھو گیٹس سے واغ تھو گیٹ کے علاوہ جو ہے وہ آئی ڈی کارٹ چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ شرکہ اور ازاداروں کو یہاں پر اندر آنے کی اجازت دی جاری ہے اگر میں آپ کو اس کے علاوہ بتاؤں تو جو مرکزی امام بارگاہ ہے اسنہ اشریہ اس کے جو اطراف میں بیلڈنگز ہاں پر سنائپرز اور شوٹرز جو ہے ان کو بھی تائنات کیا گیا ہے اور اس تمام تر جو مرکزی جلوس کا جو روٹ ہے اس کی جو ہے وہ ڈرون کے تھرو جو ہے وہ کوری جو نگرانی کی جا رہی ہے اور پولیس کی یہاں پر بھاری نفری تائنات ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جب جلوس یہاں سے برامد ہوگا سوا بارہ کے قریب یہاں سے جلوس برامد ہوگا لال کوارٹر اس کا پہلا پڑاؤ ہوگا وہاں پر نمازیں جمعہ ادا کرنے کے بعد یہ آپارہ چوک جائے گا اور آپارہ چوک سے میلوڈی جائے گا اس کے علاوہ جو جلوس کے راستے ہیں وہاں پر سبیلیں اور لگر کے اتمام یہ بھی بتائیے گا کہ سگنلز کی موبائل سگنلز کی کیا صورتحال ہے اور کیا موبائل سروسز جو ہیں وہ موتل بھی رہیں گی جب مرکزی جلوس جلوس یا سے برامد ہوگا اس سے کچھ دیر قبل موبائل سروس بند کر دی جائے گی رات دیر تک موبائل سروس بند رہے گی اور جو مطلقہ علاقے ہیں وہاں پر بھی موبائل سروس جو ہے وہ بند کر دی جائے گی فیل وقت جو ہے وہ موبائل سروس بحال ہے لیکن آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے موبائل سروس اسلامعباد میں جھوڑے بڑے کل کتنے جلوس ہیں جو برامد ہوں گے اور اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ جو سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے اس حوالے سے ان تمام جلوسوں کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ ای گریڈ سیکیورٹی بی گریڈ سیکیورٹی اس طرح سے جی بلکل اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ مرکزی امام بارگاہ ہے یہاں پر سب سے بڑا جو ہے وہ جلوس یہاں سے برامد ہوتا ہے اور باقی جو پورے اسلامباد میں چھوٹے چھوٹے جلوس جو ہے اور جو مجالس ہیں ان کا جو اتمام ہے وہ کیا جاتا ہے اور وہ رات دیر تک جاری رہتے ہیں نمی اور دسویں محرم تک جو ہے یہ جلوس اور مجالس کا جو اتمام کیا جاتا ہے لیکن اس وقت میں موجود ہوں مرکزی امام بارگاہ اس نے اشریعہ پر یہاں پر سب سے بڑا جلوس جاہو نمی محرم کو یہاں سے برامد ہوتا ہے تو اسی حوالے سے یہاں کی جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی فول پروف کی گئی ہے جو ہے وہ سولہ سو سے لے کر سترہ سو پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں جس کے علاوہ ساڑھے تین سو ایف سی کے اہلکار یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں ساٹھ سے ستر جو ہے وہ رینجرز یہاں پر تائنات ہے جو کہ یہاں پر سیکیورٹی کے جو انجام ہے وہ مامور انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو پورے اسلامباد میں چھوٹے بڑے جو جلوس ہیں وہ نمی اور دسویں محرم میں برامد ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی سیکیورٹی بھی جو ہے وہ اس پر بھی پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ مامور ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتوں جو اسلامباد میں جو ہے وہ پولیس کے مکمل ڈھائی ہزار سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی پر تائنات کیے گئے ہیں اسلام آباد میں دھائی ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکار ہیں پولیس اہلکار ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں اس جلوس کی نگرانی کے لیے بہت شکریہ آپ کا ویس مغل آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا نوی محرم سے متعلق جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ ہم نے جو بڑے شہر کراچی لاہور اور اسلام آباد وہاں سے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہیں کہ کس طرح سے ان شہروں سے جو مرکزی جلوس ہیں وہ برامد ہوں گے ان کے روٹ کیا ہوگا اور پھر اس روٹ پر کتنی سیکیورٹی جو ہے وہ تائنات کی گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ خیر و آفیت سے یہ تمام تر صورتحال اپنے اختتام تک پہنچے گی تو ہمارے نمائندگان کا بھی بہت شکریہ جو سب سے ہی وہاں پر موجود ہیں اور یہ ان تمام جو مرکزی جلوس ہیں ان کے اختتام تک موجود رہیں گے اور لمحہ بلحمہ کوریج جو ہے وہ ہم سنون نیوز کے توسط سے اپنے ناظرین تک ساری اپ ڈیٹس پہنچائیں گے تو فیل وقت شامل کریں گے بریکزی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے رہیے سنو پاکستان ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور اب سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ملکی سیاست میں ایک بار پھر اب دبائی ملاقاتوں کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ان ملاقاتوں کے چرچے ہیں ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ نواز شریف اور حاصل زرداری کے درمیان طویل بیٹھک ہوئی ہے جس میں دونوں رہنماؤں نے ملک میں معاشی ایمجنسی اور الیکشن کو چھ ماہ کے لیے ماخر کرنے کے امکانات پر گفتگو کی ہے ملاقات میں نگران وزیراعظم کے معاملے پر بھی مشاورت کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے زور دیا گیا ہے کہ نگران وزیراعظم مکمل طور پر غیر جانبدار اور غیر متنازع ہونا چاہیے مگر نولی کا یہ موقف ہے کہ معاشی نظام کی بہتری کے لیے نگران وزیراعظم ایک طاقتور معاشی ماہر ہونا چاہیے لیکن ابھی تک نگران وزیراعظم کے لیے اتفاق نہیں ہو سکا ہے اور اسی تمام تر صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے ہم آئے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رسول بک شریف صاحب تھانکیو سو مچ پاکستان سر کہیے گا نگران وزیراعظم کے معاملے پر اتحادی جماعتوں میں اتفاق رائے کیوں نہیں ہو پا رہا میرا خیال یہ ہے کہ ان میں بہمی اعتماد کی کافی کمی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایسا کوئی نگران وزیراعظم نہ دے ہے جس سے کہ ان کو انتخابی نتائج میں کچھ مدد حاصل ہو ہم نے دیکھا کہ یہ ایسے شوشہ نہیں تھا بلکہ ایک کوشش تھی کہ محترم عساق ڈار صاحب کا نام تین چار دن اشتہار کی صورت میں ہمارے میڈیا میں چلتا رہا بالکل تو ظاہر ہے کہ کافی مخالفت پیدا ہوئی اور یہی خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب اور صرف حیثرت نوازشی صاحب کرتے ہیں کہ وہ اپنا بندہ کوئی خاص آدمی لانے کی کوشش کریں جس سے کہ انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے پیپرز پارٹی کی یہ کوشش قابل تحسین ہے کہ غیر جاندار ہونا چاہیے لیکن اس غیر جاندار شخص کے لیے جو مشاورت ہے صرف عصیف علی زرداری صاحب اور نوازشی صاحب کے دمیان میں نہیں ہونی چاہیے ان کے اتحادی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اور ایک جماعت جس کا نام نہیں اب لیا جاتا تو وہ پاکستان کی گزشتہ انتخابات پر سب سے بڑی جماعت تھی اور ان کو بھی مشاورت میں شامل کرنا چاہیے ورنہ پھر اگر سب سے بڑی پارٹی کا ان پر اعتماد نہیں رہتا تو انتخابی نتائج جو بھی ہوں اس سے سیاسی استقام پیدا نہیں ہوگا یہ ملک کے مفاد میں ہے یہ سب سیاسی جماعتوں کے مفاد میں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پر لوگوں کا اعتقاد اور اعتماد قیم کرنے کے لیے غیر جانبدار مکمران یہاں پر بنکل رسول بکشاہب غیر جانبدار ہی ہونا چاہیے نیوٹرل جو ہے وہ ہونے چاہیے انٹرم پی ایم تاکہ انتخابات پر جو ہے وہ کوئی استحوال نہ اٹھا سکے یہ کہیے گا کہ نولی کے جانب سے نہ صرف ایکنومک ایکسپرٹ کی جانب زور دیا جا رہا ہے بلکہ ایک با اختیار ایکنومک ایکسپرٹ ہونے چاہیے اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اسی حوالے سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ دیکھیں کہ یا شباز شریف صاحب کتنا بڑے ایکنومک ایکسپرٹ ہیں یا شباز شریف صاحب کتنا بڑے ایکنومک ایکسپرٹ ہیں یا ہمارے محترام یوسف زاگلانی صاحب کتنا بڑے ایکنومک ایکسپرٹ تھے ایسادہ دار تو ہیں ایکنومک ایکسپرٹ وہ وزیر خزانہ ہے نا تو ضرورت اس بات کیا کہ اگر وزیراعظم ہے یا آپ صدر ہیں کسی ملکے تو آپ کے لیے مہر معیشت یا مہر سلامتی امور ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف غیر جانب دار ہو یا کام ایکسپرٹس کہ کرنے کا ہے کہ آپ وزیراعظم ہے جو مہر امور معاشیات ہو اور وزیراعظم کے لیے یہ شرط ضروری نہیں ہے لیکن ایسا کیا جا رہا ہے کہ ہونا چاہیے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر وہ مہر معاشیات بھی ہے نگران ایکسپارٹی بھی اور ساتھ ساتھ اس کی انتظامی صلاحیت بھی ہے اور انڈیپنڈنٹ ہے خود مختار ہے اور اس کے اوپر کوئی سیاسی بوجھ نہیں ڈالا گیا یا نہیں ڈالا جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل آچھا سیر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو دونوں جماعتیں ہیں نگران وزیراعظم کے لیے سیاسی شخصیات لانے پر بھی اسرار کر رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ بالکل جو ایک نظریہ ہے نگران حکومت کا اس کے خلاف جاتا ہے نگران حکومت کا فرصفہ ہی یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں میدان میں ان میں سے کوئی لوگ نہیں ہوگا ان فرنومیندہ کوئی نہیں ہوگا بلکہ کوئی ایسا شخص ہوگا اور یہ تمام سیٹ اپ ایسا ہوگا جس سے کہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا یہ صرف نگران وزیراعظم تک نہیں ہے بلکہ اس کی قبینہ تک ہے یہ وزیراعظم تک نہیں ہے وزیراعظم کی قبینہ تک ہے کہ یہ لوگ مکمل طور پر آزاد ہوں تاکہ اطمنان اور تسلی رہے اور اطماعات رہے تمام سیاسی جماعتوں کا اور عوام کا بھی کہ انتخابات آزادانہ اور شفاف ہو رہے ہیں اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سیاسی آدمی ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوگا یہ جو فلسوہ ہم نے رکھا ہے اور یہ پاور ہم نے وزیراعظم کو نہیں دی ہندوستان میں کوئی نگران وزیراعظم نہیں بنایا جاتا ہے برطانیہ میں کوئی نگران وزیراعظم نہیں بنایا جاتا ہے یہ صرف پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں بنایا جاتا ہے کیونکہ سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے کہ وزیراعظم اگر وہ آئینی اور قانونی طور پر موجود ہیں تو ان کے اختیارات انتخابات کے مدت کے دوران مکمل طور پر محدود ہو جاتے ہیں وہ صرف نگران وزیراعظم کو جئے اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس کے متبادل ہم نے نگران وزیراعظم کا ایک نظام یہاں پہ وضا کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کوش کرتے ہیں کہ سیاسی لوگوں کو لے ہیں تو پھر تو پورا وہ جو فلسوہ ہے وہ جو ایک منشاہ اور اعادہ تھا جس کے اعتاد یہ اس کو بنایا گیا تھا وہ مکمل طور پر فتم ہو جائے اچھا رسول بکشاہ یہ بھی ارد کیجئے گا کہ نواز شریف کو ہی آپ دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منیسٹرشپ کے لیے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو قانون کے مطابق تو نواز شریف آپسکونڈر ہیں اور کنوکٹ ہیں تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا اثرات ہوں گے بالخصوص نون لیگ پر اساری سیچویشن کے دیکھیں ایک ہوتی ہے قانونی اور اینی سیاست اور دوسری ہوتی ہے انفارمل سیاست کہ وہ قانون اور آئین سے متصادم تو نہیں ہوتی لیکن اس کا دھارہ ذرا مختلف ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست دو لوگ اس وقت چلا رہی ہیں محترم زرداری صاحب اور محترم نواز شیف صاحب ہر چیز سارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں کہ اگر آئین اور قانون کو دیکھیں تو یہ فیصلہ شباز شریف صاحب نے بطور حزیر آزم پاکستان اور راجہ ریاض صاحب نے بطور قائد حضب اختلاف کرنا ہے لیکن آپ حالات تو آپ کے سامنے ہیں یہ فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں قوم کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ انفارمل پالیچیکس پاکستان کی سیاست کا حصہ اور دنیا میں آج جگہ ہوتی ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انفارمل پالیچیکس کے کتنا حصہ ہے پاکستان کی سیاست میں بلکہ جو پارلیمان کو چلایا جاتا ہے کبینہ بنتی ہے وزیر اور مشیر مقرر کیے جاتے ہیں یہ وزیراعظم صاحب کی تو سواب دید ہے یا وزیراعظم صاحب کی تو سواب دید ہے آئینی ائر قانونی طور پر لیکن ان کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں جی اچھا رسول بخش صاحب پچھلے دنوں نواز شریف صاحب جائے ہیں وہ دبائی سے یورپ چلے گئے پاکستان آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے کیا وجہ ہے اس لیے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ان کو جیل میں انام ڈال دیا جائے اور ایسا خطرہ تو ان کو اس وقت نہیں ہونا چاہیے کہ تمام انتظامات ان کے حق میں ہموار کر دیے گئے ہیں اور غالباً وہ مزید چاہتے ہوں گے کہ راستہ بالکل اس طرح سے صاف ہو جس طرح سے کہ جہاز کو جب آپ سپیٹ دیتے ہیں وہ اوپر اٹھان کرتا ہے تو سامنے کوئی رکاوت نہیں ہونی چاہیے تو ان کی اٹھان کے لیے دوبارہ چوتھی بار اٹھان کے لیے جو ایک رنوے تیار کیا جا رہا ہے تو اس میں کچھ تھوڑی موٹی رکابتیں ہوں وہ ختم ہوں گے تو وہ اپس آ جائیں گے رسول بکس صاحب آپ نے بڑا زبرس نکتہ اٹھایا کہ جب نگران سیٹ اپ کا انتخاب کیا جانا ہے نگران سیٹ اپ کے بارے میں ڈیسائیڈ ہونا ہے نگران پی ایم کے بارے میں ڈیسائیڈ ہونا ہے تو لیڈر آف ڈی ہاؤز اور لیڈر آف ڈی آپوزیشن کی بامی مشاورت سے جو نام ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ کتنی سنجیدہ ایک کوشش دیکھتے ہیں اس وقت لیڈر آف ڈی آپوزیشن کے جانب سے بالخصوص ایسے میں جب انہوں نے حالیہ دنوں میں ایک بیان دیا ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہی ہے کہ اتنی جلد بازی میں انتخابات کروانا لازمی نہیں ہے نہیں انہوں نے تو واضح طور پر کہا ہے جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے یا تو اخباروں نے یہ شاسرخی غلط لگائی ہے کہ انتخابات اگر دس سال تک بھی نہ ہوں تو پر فرق نہیں یہ باتیں ہیں کسی سیاسی رہنما کو کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو کوئی بھی عوضہ ہو اور کوئی ایسا شخص جو جمہوری انداز سے منتخب ہو کے آیا ہو یا جمہوریت پر یقین رکھتا ہو یہ کہنا زیب نہیں دیتا لیکن ظاہر ہے کہ ایک یہ شوشہ ہے جو چھوڑا گیا ہے اور تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا ہو جائے یہ خیال کہ انتخابات ضروری نہیں انتخابات بعد میں بھی ہو سکتے ہیں یہ ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ ریاست کو بچانا ہے ریاست ضروری ہے سیاست اور جمہوریت ضروری نہیں ہے معیشت کو بچانا ہے سیاست ضروری نہیں ہے یہ دیکھیں تمام چیزوں کا تعلق جڑا ہوا ہے آپ سیاست کو ریاست سے علیدہ نہیں کر سکتے معاشرے کو سیاست سے علیدہ نہیں کر سکتے معیشت کو آپ سیاست سے کیسے علیدہ کر سکتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر جو معاشی فیصلے ہیں وہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹیکس بیز کیسے بڑھانی ہے اس کے نتائج پر آپ یہ رائے عمام کے اوپر کیا پڑھتے ہیں آپ نے اخراجات کس طرح سے کرنے ہیں ترقی کہاں پر کرنے ہیں یہ تمام سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے معاشی فیصلوں کو سیاسی مفادات کے تابع کر دیا ہے جب آپ سیاسی فیصلوں کو علیدہ رکھیں گے معاشی فیصلوں کو علیدہ رکھیں گے تو پھر پاکستان ترقی کر سکے گا تو اسی طرح سے معاشی چلتی رہے گی جس طرح سے چلتی آئی ہے تو اسی باتیں کرنا میرے خیال میں صرف شکوک و شفاہات انتخابات کے نقاط کے بارے میں پیدا کرنے ہیں جو اس وقت آدھی حکومت کے لیے میرا نی خیال ہے کہ اچھا شکو خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کی ایک نئی لہر دیکھنے میں آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں دیکھیں جہاں پہ جمہوریت قائم ہے وہاں پہ جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں خوفناک جنگیں لیکن ان سے جنگوں کے دوران بھی کبھی یہ الیکشن کا معاملہ تعتل نہیں ہوا اس کے لیے تو ہمیں اتحاد قومی اتحاد کی ضرورت ہے اور اس میں سب جماعتوں کوئی کٹھا ہونا چاہیئے دہشتگرد جب ایک ایس ایچو صاحب کو جس طرح سے ابھی حالیا دنوں میں ہم نے دیکھا ایلنڈی کوتل یا جمرود کے قریب وہاں پہ شہید کیا ہے روزانہ ہمارے فوجی نوجوان ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں تو یہ اتنا دل خراش بات ہے دل دکھتا ہے اور یہ قوم کے لیے بہت بڑا سانیہ ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمام خلقوں میں ایک بے حصی سے ہے اور عوام میں بھی وہ ایک قومیت کا جذبہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے ہم یہ سوچیں کہ داشتگرد جو بھی ہو جہاں سے بھی ہو جس کے خلاف بھی وہ کاروائی کرے کوئی اقدام اٹھائے وہ ملک کا دشمن ہے اور اس ملک کا دشمن کے لیے ہمیں اتحاد کرنا ہوگا شیاسی اتحاد آپ کو پیدا کرنا ہوگا قومیت کا پیدا کرنی ہوگی اور جو ہماری سلامتی کی پالیس ہے اس کو موسط طریقے سے کہ کبھی آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے داشتگردی سے اور کسی بھی ملک نے اپنا اندر استحقام امن اور سلامتی پیدا نہیں کی جب تک کہ ہم مہنگی پیدا نہ کی ہو اور موسط طریقے سے آخری داشتگرد تک مقابلہ نہ کیا ہو یہ ہم کر رہے ہیں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں سواد سے لے کے نارت اور سوہت وزیرستان تک ان علاقوں میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے وہ بھی بہت رنجیدہ ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ داشتگرد کیسے واپس آ گئے ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ جو ہم شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبائلی علاقوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں داشتگردی کے خلاف ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے اور سارا ملبا ان کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے اگر وہاں پہ کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں تو وہ ان کی مرضی کے خلاف ہیں وہ روزانہ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں نکالتے ہیں امن ریلیز ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کا قلعہ کمہ کریں تو ملک یہ ملک کی صرف افواج افواج پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے پولیس کی ذمہ داری یا انٹیلیجنس کی ذمہ داری نہیں ہے یا آپ کی میری میڈیا کی سیاست داری سب کی ذمہ داری جب ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے تو ان کے حوصلے پست ہوں گے وہ ختم ہوں گے سر بلکل اور پھر یہ دہشت گردی کے تداروں کے لیے ہی اور اس کو پچلنے کے لیے ہی بڑی جامع پولیسی بھی ترتیب دی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اور اسی پر یقیناً صحیح معنوں میں عمل بھی کیا جانا چاہیے یہ کہیے گا رسول بکش صاحب کہ یہ جو تمام تر ڈیویلیمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں آلیہ دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے دیکھیں یہ پشین گویاں تو ہم سیاست کے بارے میں ویسے نہیں کرتے اور پاکستانی سیاست کے رنگ اتنا جلدی بدلتے ہیں کہ سامر کے موصول میں اتنا بادل تائر کے ادھر ادھر نہیں ہوتے اتنا جلدی سے تو اس صورتحال میں یہ کہنا یہ پوچھنا یہ سوال اٹھانا کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے میرے ذہن میں کچھ شکوک و شباد تو پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں ہماری دعا بھی ہے خواہش بھی ہے کہ جمہوریت پٹڑی سے نہ اترے چلتی رہے اور رختار کم ہو دھیمی ہو کہیں پہ رکاوات ہے کوئی بات نہیں لیکن سمت تو متعین ہو رہنی چاہیے اس سمت میں اگر ہم چلتے رہے تو وہ منزل اس میں تیزی بھی آ سکتی ہے جلدی بھی پہنچ سکتے ہیں کہ انتخابات مرکات ہونا چاہیے ورنہ جو قانونی اور سیاسی اور اینی جائزیت ہے حکومت کے لیے وہ کمزور ہو جائے تو معاشرے میں کافی انتشار پیدا ہوتا ہے اور درشت گردی کی جہاں آپ نے بات کی تھی اس کا تعلق بھی اس انتشار سے ہے جو ملک کے اندر پیدا ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں دو باتیں کہہ رہا ہوں ایک یہ ہے کہ قوم میں ہاں مہانگی سیاست میں کوئی آپ کا ذاتی دشمہ نہیں آپ کا نظریات یا آپ کیا سیاسی حریف ہے سامنے بیٹھ کے بات کریں یہ ہماری سیاستدانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی وجہ وہ جلسے جلوسوں میں پڑے ہو کر ایک دوسرے کو ایسی تنقیدی کا نشانہ بناتے ہیں کہ جس طرح وہ بدترین ذاتی دشمن ہوں اس سے حالات ملک کے خراب ہوئے ہیں اس سے ہمارے بیرونی اور اندرونی دشمن نے پیدا اٹھایا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات ہوں لیکن انتخابات کے لیے بھی ضروری ہے کہ قومی ہاں مہانگی سے آگے پڑھنا چاہئے رشول بکھ سب قطع کلامی کے لیے بڑی معذرت یہ کہیے گا کہ شکوک و شبات کا جب آپ نے بھی ذکر کیا ہے انتخابات کو لے کر تو جاتے چاہتے بس یہ بتا دیزی کہ ان شکوک و شبات کی کیا وجہ ہے اور اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا اور فائدہ صرف شاید ان لوگوں کو یہ جو چاہتے ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کی سیاست کو اور اس قیادت کو ہمیشہ کے لیے ہم نے ماضی کے کڑے ڈال میں ڈال دینا ہے تو یہ بھی شاید درست خمینہ نہ ہو اندازہ نہ ہو تو فائدہ کسی کو نہیں ہوگا ملک کو فائدہ نہیں ہوگا ملک اسی صورت میں ہے کہ انتخابات ہوں شباب ہوں ازادہ نہ ہوں اور شکو شبات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہر جگہ کونے میں پاکستان کے ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں اور اندازہ کو ختم کرنے کے لیے ذمہ داری کیسے کی ہے وزیراعظم پاکستان کی وہ سامنے ہیں اور بات کریں اور قوم کو اعتماد ملنے کے یہ شکو کو شبات جو ہمارے ہیں بلکل غلط ہیں وقت آ کے کہیں برملا قوم کو کہیں کہ انتخابات وقت بلکل اچھا رسول بخش صاحب جاتے جاتے آپ کا ایک اور کومنٹ لینا جائیں گے وزیراعظم صاحب آج کل بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور نئے منصوبوں کا بھاگ بھاگ کے افتتہ کر رہے ہیں کیا کہیں گے کیا ووٹ بینک سٹرانگ کرنے کی کوشش کی جاری ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایک جو ہمارے مالیاتی مسائل ہیں ان کو پیشے نظر آکھ ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت ہے ایسے منصوبے جن کی ضرورت نہیں ایسے منصوبے جیسے کہ ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ان کا اقتصادی ترقی سے اور عوامی فلاح سے اور استماعی مفادات سے کوئی تعلق نہیں ان کو تک کر دینا چاہیے کیونکہ ہم کرزے کرزے لے کے آپ کا قومی بجٹ 50% ان سے کہیں زیادہ کرزوں کی واپسی میں چلا جاتا ہے ان کے اوپر جو آپ سود دیتے ہیں منافع دیتے ہیں ان پر چلا جاتے آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے ترقی کے لیے یہ جو روزانہ کشکول توڑنا ہے کشکول وہاں پر پھینک نا ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ پھر یہ باتیں رہ جائیں گی مرسوبے اچھے ہیں لیکن یہ کہ آپ کی دن اپنا رہ گئے ہیں آپ سوچیں کہ یہ کام آنے والی حکومتوں کے کرنے کے ہے جلدبازی کی کی ضرورت ہے یہ کام آنے والی حکومتوں کے ہیں سیاسی تجزیعہ رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے آپ سے بہت شکریہ سب صفیر آپ نے وقت دیا اور جو سیاسی صورتحال ہے حالیہ دنوں میں جو ڈیویلیمنٹ چل رہی ہیں اسے متعلق ایک تفصیلی گفتگو کی اور تقریباً تمام ہی جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیئے بڑی تسلیح کے ساتھ بہت جی ناظرین ابھی لیں گے ایک بریک حاضر ہوں گے بریک کے بعد دیکھتے رہی سنو پاکستان ویلکم بیک تو دی شو جی ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ابھی ہم بات کریں گے کہ ویسے ہی نا ہم لوگ ہر بار ایک سیحاتی مقام کا بھی ذکر کرتے ہوتے اگر آپ کو یاد بلکل اور آج ہم بات کریں گے سرگوڈا کے شہر کے کاروباری جو مرکز ہے جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے اور اس مسجد کا اگر ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اس کا جو سنگی بنیاد ہے وہ پانچ فربری 1951 کو مولانا قاری محمد قاسمی نے رکھا اور اس کی تکمیل 1957 میں ہوئی ہے تو سرگوڈا ویسے تو اور بھی کئی چیزوں کے بارے میں فیمس ہے شاہینوں کا شہر سرگوڈا کو کہا جاتا ہے تو اسے تاریخی مسجد کی سیر کرواتے ہیں پھلکل جی دیکھتے ہیں اس حوال اسے ایک ریپورٹ سرگوڈا شہر کے کاروباری مرکز گول چوک پر واقع 1957 میں تعمیر ہونے والی گول چوک مسجد اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے شوہرت رکھتی ہے جسے بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے مولانا قاری جلیل الرحمان صدیقی نے تعمیر کروایا دو سو سے زائد دکانوں کے اوپر بنی اس مسجد میں پانچ ہزار سے زائد افراد بیق وقت نماز عدا کر سکتے ہیں یہ مسجد تین خوبصورت گمبدوں اور چار بلند و بالا میناروں پر مشتمل ہے اس کا وسیع عریز ہال اور گمبد خوبصورت طرز تعمیر کا شاہکار ہیں مسجد کی شان و شوکت آج بھی پوری طرح قائم و دائم ہے یہ مسجد سرگوطہ کی بڑی اور پرانی مساجد میں سے ایک ہے جو دیکھنے والوں کا دل محلیتی ہے تو یہ تاریخی مسجد پر ایک بڑی تفصیلی ریپورٹ ہم نے تیار کی ہے یقینا آپ پسند آئی ہوگی اور یہ سیہاتی مقام ہے جی ضرور جائیں اپنے عزیزو خارب کے ساتھ اس کو وزٹ کریں جب بھی سرگوطہ آپ جائیں تو ضرور اس مسجد کو دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ سرگوطہ کو شاہینوں کا شہر بھی کہتے ہیں اس کے لابہ کھانے والی چیز بھی مجھے لگ رہے سرگوطہ چکیاں کی ڈال ہے وہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے مالتے جو ہیں سرگوطہ سے آتے ہیں اور پورے پاکستان میں بھیج جاتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گے کہ میاں والی آتے جاتے سرگوطہ سے گزر ہی ہم جاتے ہیں تو وہاں کے جو مالتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں اور کمال ہوتے ہیں تیسٹ بہت چاہتے ہیں مالتوں کا محصم نہیں ہے تو جب آپ اگلی بار جائیں وہاں میں آپ لوگوں کے لئے بوریاں بھر کے لے اور جس طرح کل آپ نے عام کھائے تھے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح کسی ایک اپیشوڈ میں ہمیں مالتے کھاتی بھی نظر آئیں جیسے ہی سرزی آئیں گے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ اس کی نیوٹریشنس ویلیو کیا ہے اور بالخصوص سرگودہ کے مالتوں کی نیوٹریشنس ویلیو کیا ہے یہ اپنے ناظرین کو بتائیں گے تو جی اب آگے بڑھتے ہیں موسم کا ذکر کرتے ہیں اور دیسہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مونسون کا دوسرا سپیل ہے غالباً اور پھر ہم نے حالے دنوں میں دیکھا ہے کہ جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں اور کچھ علاقوں میں کچھ صوبوں میں بالخصوص تو سلاوی صورتحال ہے اور پھر جب بارش بہت زیادہ پانی آتا ہے بہت زیادہ پانی آتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے بہت زیادہ مشکل بھی ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا محال ہو جاتا ہے اور بہت ہم لاہور کو ڈیویلپٹ سٹی کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا انفرسٹرکچر ہے روڈز بہت کمال ہیں لیکن جب روڈز پہ ہمیں تیرتیوی گاڑیاں نظر آتی ہیں تو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے گاڑیاں اکثر ہمیں دیکھا ہے اور بلکہ اخبارات میں بھی آتا رہا ہے کہ گلگت بلتستان اور خیبر پختون خواہ میں جو بارش ہے اس کے وجہ سے کئی افراد ایسے ہیں جو زندگی کی بازی ہار گئے ہیں سو سے زائد افراد جو ہیں وہ لکمہ ازل بنے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے حادثات بھی ہوتے ہیں تو اس وقت ملک بھر میں جو موسم ہے اس کا حوال ہم جانیں گے بسمہ خان سے جو کہ اس وقت نیوز روم میں موجود ہیں جی اوور ٹیو بسمہ موسم کے بدلتے رنگ اور درجو حرارت کی اتار چڑھاؤ کی بات کرتے ہیں شہر اقتدار اسلام آباد میں آج زیادہ زیادہ پارہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 23 ڈگری رہے گا جبکہ موجودہ پارہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ جزوی طور پر عبر آلود ہے روشنیوں کے شہر کراچی میں زیادہ زیادہ پارہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 28 ڈگری رہے جبکہ موجودہ پارہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ آبر آلود ہے پنجاب کے دل لاہور میں زیادہ زیادہ پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 27 ڈگری رہے جبکہ موجودہ پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ آبر آلود ہے پشاور میں زیادہ زیادہ پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 23 ڈگری رہے جبکہ موجودہ پارہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ آبر آلود ہے بلوچستان کے دارال حکومت کوئٹا کے موسم کی بات کریں تو شہر میں زیادہ زیادہ پارہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 21 ڈگری رہے جبکہ موجودہ پارہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ صاف ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے دارال حکومت مزفرہ آباد کے موسم کی شہر میں زیادہ زیادہ پارہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 20 ڈگری رہنے کا امکان ہے جبکہ موجودہ پارہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا اور مطلعہ جسوی طور پر عبر آلود ہے تاریخی شہر ملتان میں زیادہ زیادہ پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 27 ڈگری رہے گا جبکہ موجودہ پارہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ جسوی طور پر عبر آلود ہے وادی مہران کے شہر سکھر میں زیادہ زیادہ پارہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 29 ڈگری رہے گا جبکہ موجودہ پارہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ جسوی طور پر آبر آلود ہے پاکستان کے بلند و بالا پہاڑی علاقے سکردوں میں زیادہ زیادہ پارہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 11 ڈگری رہے گا جبکہ موجودہ پارہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ آبر آلود ہے خوبصورت پہاڑی شہر گلگت کے موسم کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ پارہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 14 ڈگری رہے گا جبکہ موجودہ پارہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور مطلعہ آبر آلود ہے موسم کا حوال آپ نے حرام ہے اور اسی مناسبت سے نوی محرم کا جلوس ہے مرکز جلوس کئی شہروں سے برامت ہونے والا ہے اور ازاداروں کی بڑی تعداد یقیناً اس جلوس میں موجود ہوگی تو ان کے لئے بھی بلخصوص یہ انفرمیشن بڑی ضروری ہے کہ آج موسم کیسا رہے گا تو اسی حوالے سے میٹ دیپارٹمنٹ سے ایچیف میٹرولوجسٹ اسلام خان ہمارے ساتھ موجود بلکل محمد اسلام بتائیے گا موسم کے حوالے سے بتائیے گا کہ آج موسم کیسا رہے گا جی جی جسے رات کافی اچھی بارش ہوئی ہے اکی پی اور مظفرہ آباد اسلام آباد اگرہ میں تو آج بھی جو فورکاسٹ ہماری اس میں لاہور بھی شامل ہے اس میں بارش ہے اچھی بارش کی فورکاسٹ جی اچھا یہ جو مونسون کا سپیل ہے اس کے بارے میں بتائیے گا جی ابھی مونسون کافی ایکٹیف فیز میں ہے اور اگلے یہاں پہ فلیش فلیڈنگ اور لینڈ سلیڈنگ کا خطرہ ہے جیسے اور اسلامباد گجران والا سیال کوٹ ان میں ہیوی فال کی ہو جاتی اربان فلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جو ہیل ٹورنٹ ہیں وہاں پہ بھی فلیش فلیڈنگ اور ان کے نلز وہاں پہ کافی زیادہ ان میں کوئی تبیانی کا خطرہ ہے محمد اسلام صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو بارش ہوئی ہیں اور ان سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس حوالے سے کچھ تخمینہ لگ سکا ہے کتنے افراد زندگی کی بازی ہار گئے کتنا نقصان ہوا اس ملک ملک کیونکہ بہت سارے بچوں کی چھٹیاں ہیں کچھ کی ختم بھی ہونے والی ہیں فیملی ابھی بھی پلان کر رہی ہیں موسم کیونکہ بہتر ہے کیا کہیں گے کیا حدایات آپ دینا چاہیں گے ان کو بہت اچھا سپل ہے باکستان مختلف بارش دے رہا ہے تو اس طرح تو جو اس سے کافی ان کے لئے مشکلات دادا ہو سکتی محمد اسلام صاحب اگر ہم موسم کی بات کریں تو ویدر کنڈیشنز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس طرح سے شدید گرمی نہیں ہے کیا آنے والے مہینوں میں ہمیں شدید گرمی کی لہر نظر آئے گی دیکھ یہ کلائمیٹ اگر ایک ہی دن میں پورے ماہ کی رین فال ہو جائے تو آنے والے دنوں میں کیونکہ مونسون کا سیزن ہے تو اس میں تیمپریچر نہیں کرے گا کیونکہ جب مائیسچر ہوتی ہے ہوا میں تو اتنا شوٹ نہیں کرتا یہ کوئی ٹھرٹی فائیو سے راؤنڈ پورٹی سے نیچے تیمپریچر رہنے کا امکان ہے محمد اسلام صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے چونکہ اخبارات میں بھی یہ چیز پڑی ہے کہ حالیہ دنوں جو بارش ہوئی ہیں ان بارش نے پچھلے کئی سالوں کی بارش کا ریکارڈ توڑا ہے سر دیکھیں اس میں بارش چل رہی ہیں ابھی تک پاکستان میں بارش کل تک ہوئی ہیں تو 59% نارمل سے زیادہ ہیں لیکن ابھی یہ جیسے تکمینہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو مونسون بارش وں جو ایک وارننگ ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے پہلے ہی اطلاع دی جاتی ہے کہ اس بار جو سپہلے وہ کتنا تگڑا آنے والا ہے تو اس حوالے سے بتائیے ٹائملی اس کے مطابق پلان کرتے ہیں اور اپنے جو میئرز وہ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اسلام صاحب چیف میٹرولوجیس اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جو بھر موسم کی صورتحال سے آگاہ کرے کلائمیٹ چینج کون نے ذکر کیا اور ہم ڈیفرنٹ محکمے ہیں جن کا کام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے ان تک پہلے ہی ایڈوائزری جاری کر دی جاتی ہے اور کر دی گئی ہے کہ بارش جو ہیں وہ کتنی سویر ہونے والی ہیں لیکن اس کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے اور سڑکوں سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور تفصیل سے ڈاکٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سنو پاکستان ویلکم باک آفٹر بریک جی اور جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ سے گزارش کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ آج چونکہ ورلڈ ہیپارٹائٹس دے ہیں اور اسی مناسبت سے ہم بات بھی کرنے والے ہیں اور ایک نمبر جو ہے وہ ہمارے ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اسی حوالے سے آپ ایکسپرٹ رائے لینا چاہیں جو بھی آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ نیوٹریشنیس ڈاکٹر زینب گوندل اس کے علاوہ ہیلتھ منسٹر پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سر میم بہت شکریہ آپ کے وقت کال کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں سبھا آپ کو تکلیخ دیئے ہمارے لئے سبھا ہم سبھا سبھا آتے ہیں ہم بہت ہی سبھا آتے ہیں ہم ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ناظرین تک آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیپٹائٹس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد ہیپٹائٹس کی وجوہات تشخیص اور اس کے علاج سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے ہیپٹائٹس دنیا بھر میں بہت بڑا چیلنج ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان دنیا جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ڈبلیو اے چو کی ایک تحقیق کے مطابق اگر ہر سال چھ بلین ڈالر ہیپٹائٹس کے خاتمے کے لیے خرچ کیے جائیں تو دنیا کے سرسٹ پسماندہ اور غریب ممالک کے پینتالیس لاکھ افراد کو وقت سے پہلے موت کے موں میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کی رہنمائی فرما دیجئے کہ ہیپٹائٹس ہے کیا اور اس کی سمٹمز کیا ہیں تینکیو جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے اہم موقع میں اتنے اہم دن میں مجھے موقع دیا ہیپٹائٹس بیسیکلی کئی اقسام کا ہے اے بی سی ڈی ای اور اس سے بھی آگے اور اب ہم جس کو فیٹی لیور زیادہ جو مسائل ہیں ہمیں وہ ہیپٹائٹس بی اور سی سے ہیں اے اور ای جو ہے وہ الودہ پانی سے پھیلتا ہے یا الودہ خوراک سے اور وہ بہت زیادہ کومن ہے جیسے لاہور میں یا بہت بڑے موٹرپولٹن سٹیز میں ہم جو کاشت کے زریاب کر رہے ہیں وہ سیوریج کے پانی سے وہ اس کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سیوریج میں ہی کیونکہ یہ پیٹ سے انٹر ہوتی ہے وائرس اور پہانے سے نکل جاتی ہے تو اس لیے دوسرے کو یہ لگ سکتی ہے اگر سیوریج میں یہ موجود ہے اور یہ پاکستان میں تقریباً بہت زیادہ سیوریج موجود ہے اور یہ بھی اسی طرح پھیلتا ہے اور یہ ان کا اچھی چیز یہ ہے کہ یہ کوئی کرونک لیور ڈیزیز نہیں کرتے یہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مرتے تو ہیں لوگ اس سے لیکن ایک یا دو فیصد نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ویڈن تھری ٹو فور منس اس سے بلکل ریکوور کر جاتے ہیں لیکن وہ بیمار رہتے ہیں ان کی بیماری ایک پرسنٹ بھی مرے ہیں تو وہ بھی بہت ہو جاتے ہیں کیونکہ نمبرز بہت جاتے ہیں اور اے اور ای جو ہے یہ سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہے لیکن اگر کسی خدا نہ خاصتہ یہ حاملہ عورت ہو جائیں پھر یہ آلموسٹ آلویز فیٹل ہوتے ہیں دونوں زندگیوں کے لیے ماں کے لیے بھی جو ہماری حاملہ بچی ہیں بیٹی ہیں ان کو بہت کیرفول ہونا چاہیے بکور دیار نوٹ ونلی بہت صاف سترہ پانی پینا چاہیے بوائل کر کے پینا چاہیے سبزییں فروٹ ایسی سورسز سے کم از کم کوشش کریں کہ جو آرگینک بھی ہوں اور جو فرٹلائز نہیں ہوئی ہوں سیورج کے پانی سے اچھی کوالٹی کی کھا لیں اور اسی طرح باہر سے ایٹنگ آؤٹ وغیرہ کیونکہ وہ کھانا بھی انہی سبزیوں سے انہی روٹوں سے بنتا ہے وہ اس سستی ملتی ہیں اس لیے جو سب سے زیادہ تشویش ناک ہیپی ٹیٹرز پاکستان میں ہے وہ بی سی ہے اور ڈی ڈی ڈیلٹا وائرس یہ سارے تب لگتے ہیں جب آپ قدرت کو چیلنج کرتے ہیں قدرت نے آپ کے ایک باڈی آپ کو دی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے باہر کے انفیکشن سے ہر چیز سے اس میں جلد بھی ہے اس میں ناک بھی ہے کان بھی ہیں تو اس کو خام خواہ نہیں چھدوائیں اگر ضرورت ہے چھدوانے کی انیویٹیبل ہو گیا ضرور چھدوائیں یہاں پہ میرے اپنا ڈرائیور مجھے پیسے دے دیں کیوں گرمی ہوگی میں نے ڈریپ لگوانی ہے اس طرح کی میٹس ہیں رنگ برنگ کی ڈریپ لگا دیتے ہیں لیکن وہ پوڈی کو آپ پیئرز کر رہے ہیں اس نیڈل میں وائرس ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو کرنا بہت ضروری ہے کو ٹیسٹ کرانا ہے یا کو ڈریپ لگوانی ہے پھر آپ میک شیور کریں کہ یہ ڈسپوزیبل ہے اور آپ کے سامنے ہی ڈسٹروائی کر دی جاتی ہے چیز کھلتی بھی زامنی ہے اسی طرح یہ جو میری اپنی بہت بڑی تحقیق ہوئی ہوئی ہے جو پبلش کی ہم نے سیال کوٹ گجرات اور گجران والے کی جو ٹرائنگل ہے اس میں تقریباً اٹھارہ فیصد لوگوں کو ہے پاکستان میں اس وقت یارہ فیصد کو ہے وہ ہاں بہت اور وہ پہ اس لیے ہے کہ لوگ خطنے ہمیشہ نائی سے کراتے ہیں تو خطنے بھی ایک سورس ہے اس کے بعد یہ کان اور ناک بچی ہیں میلوں پہ جاتی ہیں وہ کوئی سٹریلیزیشن کا کانسپٹ نہیں ہے ٹیٹوز بنوانے میں اس کے بعد جن کو بلڈ لگوانا ہے ان کو انشور کرنا ہے کہ بلڈ بون بھی ہیں بلڈ کے ذریعے بھی وائرس انٹر ہوتی ہیں اور یہ خاص دالسز کے یونٹ ہیں یہ بہت ہائی رسک یونٹ ہیں کیونکہ دالسز کی مشینوں کو ہمیں پرائم کرنا پڑتا ہے اور اس کی بی کی علیدہ سی کی علیدہ اور نومل علیدہ ہونی چاہیے ورنہ ہم لسنس نہیں کرتے ہم کرنے نہیں دیتے اور اسی طرح بلڈ کو پورا سکرین ہونا چاہیے اگر اس نے لگنا ہے اور زیادہ تر یہ ہے کہ آپ پرونٹ کر سکتے ہیں بلکل اپنی باڈی کی انٹیگریٹی کو مفہوظ رکھ خامخواہ نہیں کریں یہ خامخواہ ہو رہا ہے اور اگر اپنے ختم میں بھی کرانے دوسری انڈ دوسری طرف جو جگر اس کا ڈیمیج کر رہے ہیں ہم فیٹ سے کر رہے ہیں چربی سے ہمارے جو آئیڈیل باڈی ویٹ سے پلس مائنس لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں وہ بیس پرسنٹ سے جائے نہیں یا انڈر نرشت ہیں یا آور نرشت ہم کروس روڈ پہ کھڑے ہیں ان میں جو فیٹ لیور ہے وہ لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ بھی بیماری ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے کیونکہ وہ آپ کو انسلین شگر بھی کرے گی اور وہ آپ کا جگر ڈیمیج بھی کر رہا ہے جو فیٹ لیور ہے اور وہ دو زار چالیس بتالیس کے قریب آج کل بھی جو ہم لیور ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں میرا اپنا ادارہ کر رہا ہے تو ہم نائنٹی پرسنٹ ہیپی ٹائٹس سی کی وجہ سے کر رہے ہیں پھر بی کی وجہ سے اور فائی پرسنٹ ہم فیٹی لیور سے کر رہے ہیں ٹو تھاؤزن فیفٹی میں میرا خیال ہے کہ یہ مجیوریٹی ٹرانسپلانٹ فیٹی لیور سے کریں گے پاکستان میں کیونکہ وہ اتنا ڈیمیجنگ ہے فیٹ ان دی لیور اور لوگ سمجھ تھے ہیں وزن وزن نہیں اگر آپ کی وزن 36 کے اوپر ہے سمجھ لیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہے پاکستان میں بہت کام بلکل دوکٹر زینب گوندل ہمارے چاہت بھی موجود ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ ہپٹی اگر ڈیاغنوز ہو جائے کسی پیشنٹ کو تو پھر کس طرح کی خوراک ہونی چاہیے سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی ہے کہ یہ لیور کی بیماری ہے لیور کا بیس کام ہوتا ہے جتنا آپ کی باڈی میں فوڈ جا رہا ہے اس کو انسپیکٹ کرنا اس کو ڈائجسٹ کرانا اور باڈی کو ڈیٹاکس کرنا جتنی بیماریاں ہیں جتنا فوڈ میں گند آیا اس کو صاف کرنا جیسے بات کی ہے پہلے کہ اویل جو ہے فیٹ جو ہے وہ ہم جو یوز کرتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہماری باڈی کے لیے ہمارے پوری پر ہیلتھ جو ہے ہم اس کو ڈسٹروی کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں لوگوں میں تو پہلے یہ ہیپیٹائٹس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ڈیٹاکس زبائے کرتے ہیں کہ میں اپنا لیور ڈیٹاکس کر رہا ہوں میں اپنا خون ساف کر رہا رہا ہوں پتہ ہی نہیں ہے کیوں کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں ہیپیٹائٹس کی تو بہت زیادہ اسیمٹیمیٹک ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتے کہ کیا ہیں یہ چند وہ سیمٹمز ہیں جو عام ہم ہر انسان میں دیکھتے ہیں تو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا جائے اپنے لیور کے ٹیسٹ کریں پر پر ڈاکٹر کو دکھایا جائے جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کو ساف ستھرہ اور اچھا کھا رہے ہیں اب اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کو ہپیٹائٹس ہو گیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ لوگوں کے ساتھ ان کونٹاکٹ ہونے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے میں لوگوں میں اس کو ٹرانس نہ کروں نمبر ون لویڈ بلڈ کی جیسے بات کہ وہ کونٹ کرتے ہو اگر آپ نے کوئی ٹاول کوئی ہی برش کچھ ایسا یوز کیا ہے شیو کرتے ہوئے ماشین یوز کی ہے جس میں خون لگا تھا اور آپ کی اس پہ ٹرانس ہو گیا وہ ہی کسی اور نے یوز کیا ہے تو ہپیٹائٹس اس میں ٹراؤل کر جائے جانڈیس کا ہونا بہت کامن ہے ہم جانڈیس آنکھوں کے کلر سے دیکھ اکثر لوگوں میں بتاتے اور جانڈیس کو ہم بہت زیادہ آج کل بیماری سمجھتے ہی نہیں بہت سارے پیشنٹ میں دیکھا پچھ دنوں پہلے میں کہیں پہ گئی اس کی آنکھ زرد پیلی تھی میں نے اس کو پوچھا ہر بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے hug کر رہا ہے بات کر رہا ہے تو اس ٹائم پہ مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ لوگوں میں آئرنیس ہی نہیں ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو بہت زیادہ الگ کر دیں لیکن اس کو ٹیسٹ کر آئی کھانے کے برطن بھی الگ چاہیے کیونکہ سکتی ہے سب سے زیادہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ گنے کا رس ہے جو رو ہے وہ استعمال اگر آپ کرتے دیسی گھی جو ہے پھر اولیو آئل کی بہت سار لوگ لگتا ہے کہ جی بہت اس کے ہیلس بینیفٹس بہت زیادہ ہیں دیسی گھی بھی اگر ارگانک اور آپ کے گھر میں ہی بنایا جا رہا ہے آپ کے سامنے وہ بھی ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے اعتدال سے اگر ہم استعمال کر رہے ہیں اور دیسی گھی استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بہترین دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ساری ریسرچ یہی پروف کرتی کہ دیسی گھی جو ہے وہ ہماری باڈی میں جا کر جمتا نہیں ہے بلکہ وہ میلٹ ہوتا ہے باڈی میں جتنے ہمارے آرگانز ہوتے ہیں وہ بھی ہیلدی رکھنے میں اور ہیپی رکھنے میں کام جتنی مرضی مہنگی آپ سٹیک کھا لیں جتنا مرضی مہنگا باربی کیو کھا لیں جو مرضی کھائیں اس میں آئیل کبھی بھی صاف استعمال نہیں ہوتا اس کے علاوہ پام آئیل کا یوز جو ہے وہ بڑا کامن ہوتا جا رہا ہے جس کے اوپر سے جب آپ ٹھنڈی سوف ڈرنگز پیتے وہ باڈی میں ہی جم جاتا جو کہ ہٹ اٹیکس کا بہت بڑا کاز کھانے پینے میں اعتدال بھرت نا چاہیے دکٹر صاحب جیسا کہ ڈرنگز بتا رہی تھی کہ اس کی تشخیص جو ہے کافی ٹرکی ہے کیونکہ اس کے سمٹمز ایسے ہیں جیسے نارمل اور دوسری بیماریوں کے ہیں تو کس طرح سے اس کی تشخیص ممکن ہے کہ ارلی سٹیجز پر ہی ڈیٹیکٹ ہو جائے اور پھر علاج کی آل بی اے اور ای کی تو تشخیص ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کو جرکان ہو جاتا ہے ان کی اُلٹھی آتی ہیں ایک ایک ایلنس ہے سی کی اور بی کی ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ سلو کرونک ڈیزیز ہے اور ونس ایٹر انٹری باڈی تو اس کی وائرل ریپلیکیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے سکریننگ کرنے پڑتی اور ہم پنجاب میں ہمارا بہت فعل ہے ہیپی ٹیٹس پروگرام اس میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں ہزاروں ہماری ہیپی ٹیٹس کلینک ہیں آل آور پنجاب اس میں ہم ٹیسٹ بھی کرتے ہیں سکرین بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پی سی آر بھی کرتے ہیں کہ کتنی وائرس ہے اور کونسی ہے اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ پاکستان دیسے ان ملکوں میں جہاں پہ بہت زیادہ شرح ہے پہلے ایجپٹ میں ہم سے بہت زیادہ شرح تھی اب ایجپٹ میں انہوں نے بہت زیادہ اس کو کنٹرول کر چکے ہیں وہ ہمارے پسامنے ایک بہت بڑی سکسس سٹوری ہے ابھی ہم ایجپشین کو بلا بھی رہے ہیں نیکس ویک ایک سیمینار کر رہے ہیں پی کے لائی کے ساتھ مل جہاں پہ ان سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں مایکرو ایلیمنیشن جو انہوں نے کیا ہے بی اور سی کی تو اس لیے وہ ایک سکریننگ کے پروگرام سے اور بیسک سکریننگ ایٹ بیسک ہیلس لیول ہونی چاہیے ایک یہ بھی ہے کہ ایپٹیٹس کی ویکسین جو لگواتے ہیں اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ کتنی محصر ہے بہت محصر ہے اور لگوانی چاہیے وہ صرف ہیپٹیٹس بی کی محصر ہے سی کی تو ہے نہیں ہے ایک ہی بھی ہے لیکن ایک کوئی فائدہ نہیں ویکسین اتنی مہنگی ہے اور یہ سیلف لیمٹنگ سی ڈیزیز ہے اس نے خود ہی ہو جانا ہے بی کی دیفنیٹلی ہے اور اس کی ہر پاکستانی کو لگانی چاہیے اور فری لگا رہے ہیں ہم پروگرامز میں آپ کے پاس ایک دوز لگانی ہے ایک ماہ بعد ایک دوسرے ماہ بعد اور پھر آپ نے بوسٹر لگانا ہے پانچ سال بعد اس کی پروٹیکشن آلموس نائنٹی نائن پرسنٹ ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ لگوانے کا لیکن وہ ایک حصہ ہے لیکن جو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ بہت لیٹ آتے ہیں اس وقت ان کا لیور ڈیمیج تقریبا سارا ہی ہو چکا ہوتا ہے اور ان کو کینسر بھی ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ وائرس ایک کینسر کا موجب بنتی ہیں جو پاکستان میں بہت کامن ہے اور پھر اس کا علاج نہیں کر پڑتے لیور ٹرانسپلانٹ کریں بہت ہی مہنگا بہت ہی ڈیفیکلٹ ایک پسیجر ہے کرتو رہے ہیں ہم مگر وہ تقریبا ہمیں کوسٹ کرتا ہے تقریبا پچاس لاک رپیہ تو اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو لائف لانگ ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے اس لیے پروینشن از بیٹر دن کیور اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں جب ان کو اپنے لیے ذہمتیں بناتے ہیں تو پرابلم آتی ہے پانی بہت بڑی نعمت ہے میرا خیال اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے پانی کے لائف لیکن جب ہم اس کو کنٹیمنیٹ کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو وہ زحمت بن جاتی ہے آپ جو جیلد ہے آپ کی باڈی ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے اتنی چیزوں سے وائرس سے اگر جسم پہ لگ جائے دو دیں کچھ لیکن جب آپ اس کو انویڈ کر دیتے ہیں جب اس کی انٹیگریٹی ختم کر دیتے ہیں سرنج سے پاکستان میں ابھی بھی تیس وز فیسر ڈیلیوری دائییں کر رہی ہیں دائی جب ڈیلیوری کرے گی اس کو سٹرلیلٹی کا کیا آپ داتا صاحب کے پاہر چلے جائیں لہور وہاں لائن لگی دندان سازوں کی جو سب کویک اب میں ان کے پاس خود گیا کیونکہ کویکری ختم کرنا بھی میری منیسٹر میں ہے ان کو میں نے کہ آپ کیوں ادھر سے دانت نکلوارے ہیں آپ آگے ڈی مونٹ ہے وہاں چلے جائیں ہمارا ہسپیٹل ہے وہاں بلکل اور فری کرتے ہیں ایکسٹریکشن تو ان کا شعور نہیں ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نکلوانا تو دانت ہی ہے ادھر سے نکلوالے ہیں یا ادھر سے کون دکے کھائے کون لائنوں میں لگے ادھر یہ بیٹھا ہے اس نے دو منٹ منٹ یہ نہیں ان کو شعور ہی ہو رہا ہے اپنے جسم کو اگر شدوانا ہے آوائٹ کریں انکلوڈنگ دانت نکلوڈنگ ڈیلیوری کریں مؤثر کسی لسنس جگہ سے کریں بلکل بلکل اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ہمارے پاس کالر بھی موجود ہے جمیل لہور سے پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم جمیل صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میڈم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہی خاموش کاتل ہے ہمارے سرکاری ہسپیٹل ہیں وہاں پہ یہ صورت ہے ٹھیک ہے جمیل صاحب آپ کے سوال بلکل وہاں بھی ہے لیکن میں تو کہہ رہا ہوں ہی پنجاب میں ہو سکتا ہے پرائیمری ہیلتھ یونٹ میں بیسک ہیلتھ یونٹ میں روری ہیلتھ سنٹر میں ترشری کیر ہوسپیٹل میں کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ بیسوم سے بھی کرائیں تو اتنا میہگے ٹیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہوگا اور ویکسین بھی اینی سنٹر میں بھی مل رہی اینی مل رہی تو کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کہ اس ایج میں دیکھیں اگر آپ کی ماں کو ہیپیٹیٹس تھا اور آپ پیٹ میں تھے تو ایک ورٹیکل ٹرانسویشن بھی ہے ان بچوں کو جو ہیپیٹیٹس بی یا سی کی ماں سے باند ہوتے ہیں ان کو بہت ضروری ہے اٹ برث لگے کیونکہ یہ ورٹیکل ٹرانسویشن بھی ہے اچھا ڈاکٹر سب ہیپیٹیٹس کس ایج میں سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے دیکھیں کسی ایج میں بھی کر سکتا ہے بچوں میں بھی کرتا ہے بودوں میں موٹیلیٹی بہت زیادہ ہے اور یہ زیادہ جو پاکستان میں ہے میڈل ایج میں ہے اور زیادہ میلز میں ہے کیونکہ اور یہ اس کی میں ایک اور بات بتا دوں اس کی سیکشویل ٹرانسویشن بھی ہے بی اور سی کی اور اس کا کو اگزسٹ کرنا ایڈز کے ساتھ بھی کوئی اتنا بڑا عجوبہ نہیں ہے جو ہم ایڈز میں دیکھتا ہوں ان میں آدھوں کو ساتھ ہیپی ڈیٹس بی اور سی ہوا ہوتا ہے اس کا ٹرانسویشن ایک ہی ہے ایڈز بی اور سی کا اور کو اگزسٹ بھی کرتا ہے لیکن دکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ یہ آلودہ خوراک اور آلودہ پانی اس کے میجر سورس ہیں وہ اے اور اے کے ہیں وہ کوئی سیریس نہیں دکٹر صاحب کے لیے ہمارے پاس ایک اور کالر ہے اسلام راول پندی سے جی اسلام علیکم صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے میرا دکٹر صاحب سوال ہے کہ ہیلتھ کار بارے میں پہلے سرویس مل لیتی تو اب اس کے بارے میں تو ہیلتھ جی دکٹر ہیلتھ کارڈ ہم نے ہرگز بن نہیں کیا ظاہر ہے ہم پنچنگ بیگ بن گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں پوپلر اور انپوپلر تو دو ڈسی انز لینے پڑتے دیکھیں ہم جب گورنمنٹ میں آئے تو ہمارے پاس کوئی اٹھارہ ہسپٹل تھے ایسے جو کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے تھے دس دس سال جس میں نشتر ٹو ہے راولپنڈی انسیچوٹ آف یورالجی ٹرانسپلانٹ ہے اس قسم کے بہت تھے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ جب وہ دس دس سال سے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم تو نون پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں کہ کسی خاص بندے نے اس کی تختی لگا دی ہے اور وہ رک گئے ہیں جو نئے والا آیا اس نے کہا یہ تختی والا تو میں لینا ہی نہیں پھر تیسرا آیا ہے ہم نے بھی نہیں ہم کیونکہ نون پولیٹیکل تھے تو ہم نے کہا اس میں پبلک منی اربون کربون پاک ہی لگی ہوئی ہے نیس چھے سو بیڈ کا ہسپیٹل ہے اور ابھی ہم نے اس کا افتتاہ بھی کر دیا ہے دیکھیں اس کا رکا ہوا تھا ہمیں پیسے ظاہر ہے اس طرف لگانے تھے ہیلتھ کارڈ ہم نے کہا ہے کہ غریب انسان کے لیے جو غریب انسان ہے اس کے لیے ٹوٹلی فری ہے ہیلتھ کارڈ تو میرے لیے بھی فری تھا کہ میرا انجیوگرافی کر دوں کرنی پڑتی تھی ان کا حق تھا تو ہم نے اس کو صرف پور تک کیا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں اس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے بس پہ ہیں سپورٹ پرگرام پہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آٹا فری دیا تھا میں خود جاتا اس کی انکم پوری فیملی کی فورٹی تھاؤزن سے کم ہے یعنی اس کو بھی ہم ڈیٹرمن کر کے ان کو بھی دے دیتے ہیں باقیوں کو ہم نے کہا ہے کہ وہ لینا چاہتے ہیں ضرور لیں 4750 روپیز دیں اور ان کو کور ملتا رہے گا 4750 which is nothing whole family کے دوکر صاحب آپ بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں کہ آپ ہمیں جو ہی جو کرتے رہے وقت فوق کیونکہ اب آمی مسائل بہت زیادہ ہیں اور لوگ اسی طرح کال کریں گے اور ضرور ان کو ایڈریس کریں گے بہت خوبصورت آواز نے کلام پڑھنے کے لئے مدو کیا ہے آئیے ان سے کلام بھی سنتے اور سب سے پہلے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کلام پڑھنے مانکبت کے چاندر شار پہلے پیش کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک ماحول بہت ضروری ہے تو چاندر شار مانکبت کے آئیے آئی 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 سید سید نکر بلانی وعدی بھادی سید نکر بلانی وعدی بھادی دین محمدی گلشن کلا دین ہے دین محمدی گلشن کلا دین ہے بولے حسین مولا 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 تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر میں نے ہیرے لٹا دی ہے ایک ایک کر میں نے ہیرے لٹا دی ہے سید نکر بلانی مولا 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 بڑی خوبصورت آواز اپنی خوبصورت بلکل اور آپ کی آواز دل میں اتر رہی ہے بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا کچھ اور چلدی سے سنا دیں جی ضرورت روز آیا نبو گا اس طرح اس اس نبو شباب ری 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 نبو گا اس نبو شباب ری 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 نبو گا اس طرح اس نبو شباب ری ری پر گرشن پا پا مان تھی س ری گلاب ری پر گرشن پا مان س مان 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 موسیقی